نمسکار سپر فاسٹ 36 گڑھ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیے خبروں کی شروعات کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے ایک بڑی خبر کی سیم وشنو دیو سائے نے ایک بڑا بیان دیا ہے دھان خریدی کو لے کر یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے دھان خریدی کی سمیں سیما نہیں بڑھائی جائے گی ریکارڈ دھان خریدی ہو چکی ہے یہ مکہ منتری نے کہہ دیا ہے کہ اب تک جو دھان خریدی ہوئی ہے ایک ریکارڈ بن گیا ہے امید تھی کہ یہ دھان کے خریدی کی تاریخ جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے سرکار نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں ریایت بڑھتی جائے دھان خریدی کی سمیں سیما کو اور بڑھا دیا جائے لیکن مکہ منتری نے صاف منع کر دیا صاف انکار کر دیا کہ ہم دھان خریدی کی سمیں سیما نہیں بڑھائیں گے سمیں بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی بتاتے ہیں کہ ریکارڈ دھان خریدی ہو چکی ہے اور اسی لیے سمیں سیما نہیں بڑھائی جائے گی دھان خریدی کی سی ایم وشنو دیو سائی نے بہت بلا بیان یہ دے دیا ہے رائیپور میں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بہت اچھا منکواری کانفیدنس کے ساتھ پردھان منتی جی کے ساتھ بات کی پہاڑی کوروہ کانے سے بلکل جو وشنو ستی جن جاتی کے جو لوگ ہیں تو وہ ایک وو کارکم تھا اور دوسرا پامسالہ میں کمار سماج کا ہر سال سکرانتی میلا لگتا ہے سر راہول گاندھی کہہ رہے ہیں سر کی بی جی پی آر ایس ایس نے 22 جنوری کے کاریکرم کو راجلیتک بنا دیا ہے اب وہ ان کی سوچ ہے انہیں تو 22 جنوری تو سب کے لیے خوشی کا دن ہے کہ اوڈھیا میں بھگوان رام کے مندر کا پران پتیسہ ہے تو سب کے لیے خوشی کا دن ہے یہ ریکار دھان خریدی اس پر ریکار دھان خریدی ہوئی ہے ایک اچھی سفلتہ مانی جا رہی ہے آپ گھرکیے سے ہاں دھان کی خریدی ہو رہی ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ دو دن پہلے سو لاکھ میٹرکٹن سے اوپر دھان خریدی ہو چکی تھی اب دو دن بعد اس سے زیادہ ہو گیا ہوگا اب تاری پڑھانے جبارتی محسوس ہوگی یوگل تیواری ہمانے سمادہ تھا ہمارے ساتھ لائیو جڑے گوئے ہیں سویدھے انہی کے پاس چلتے ہیں ایک لاکھ میٹرکٹن دھان کی خریدی ہو گئی یوگل یہ مکہ منتری کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تاریخ اب نہیں بڑھائی جائے گی ان لوگوں کے لیے جھٹکا ہے جو انتظار کر رہے تھے کہیں نہ کہیں کہ دھان کی خریدی کی تاریخ چونکہ نئی سرکار ہے تو تھوڑی سی ریایت بڑھتے اور تاریخ بڑھا دی جائے بھلی کچھ دن ہی سائی بلکل دیکھیں دھان خریدی کی تیتھی بڑھانے کی لگتار مانگ کی جاتی رہی ہے لیکن اب تک ایک لاکھ تین ہزار میٹرکٹن دھان کی خریدی ہو چکی ہے انیس لاکھ اسی ہزار سے ادھیک جو ایسے کسان ہے جن کا ریجیسٹرسن ہے وہ دھان بیچ چکے ہیں اور اس سال لگبک ایک لاکھ تیس ہزار میٹرکٹن دھان کی خریدی کا جو تارگیٹ ہے کہا جا سکتا ہے ایک انمان ہے اس کے آس پاس جو دھان کی خریدی ہو سکتی ہے تو ایک بڑی جو بمپر دھان خریدی اب تک ہو چکی ہے بیتے ورس اگر ہم بات کرے پونیت تو ایک لاکھ سات ہزار میٹرکٹن انمانیت لاکھ جو دھان خریدی کا لکش ہے وہ رکھا گیا تھا نیردھاریت کیا گیا تھا تو ابھی جس طرح سے مکہ منتری وشنو دیرسائی نے یہ کہا ہے کہ تیتھی بڑھانے کی سمبھوتہ جرورت نہیں پڑے گی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسان ہے دھان بیتنا چاہ رہے ہیں 21 کونٹل جو لیمیٹیشن ہے وہ رتائی کیا گیا ہے تو ابھی بھی بمپر دھان خریدی دھان خریدی کیندروں میں ہو رہی ہے ساتھ ہی ساتھ جو دھان کا اٹھاؤ ہے وہ بھی ہو رہا ہے پیسٹ ہزار میٹرکٹن سے ادھیک جو دھان کے جو اٹھاؤ ہے جو اپارجن کیندر میں رکھے گئے ہیں ان کا اٹھاؤ ہو چکا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑا بیان ہے بلکل راجنیتی طور پر اگر دیکھیں تو ایک بڑا بیان کہا جا سکتا ہے اور جو بیپکشیوں کے لیے ایک جو حملہ بولنے کا ایک طریقہ بھی ہو جائے گا اور ایک سبجیکٹ بھی ان کو مل گیا ہے موقع ان کو مل گیا ہے لیکن سمبہت مکہ منترے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ بڑھانے کی ضرورت نہ پڑے دیکھنا ہوگا کیا فیصلہ آگے اس پر لیا جاتا ہے یا جو انتم تاریخ ہے اس کے بعد دھان خریدی بند ہو جائے گی دیکھنے دیکھنے والی بات ہوگی بہت شکریہ یوگل آپ کا اس جانکاری کے لیے اور بڑھتے ہیں آگے بات اگلی خبر کی کرتے ہیں چھتیز گڑھ کے عام آدمی پارٹی کے پردیش ادھیقش نے استیفہ دے دیا ان کے ساتھ چھے پدہ دھکاریوں نے بھی عام آدمی پارٹی کو بائے بائے کر دیا لوگ سبھا چناؤں سے پہلے اس عام آدمی پارٹی کے لیے چھتیز گڑھ میں چھتیز گڑھ میں لوگ سبھا چناؤں سے پہلے آم آدمی پارٹی کے پردیش ادھیقش کومال ہپینڈی کا پارٹی سے محب بھنگ ہو گیا ان کے ساتھ چھے پدہ دھکاریوں نے بھی پارٹی سے استیفہ دے دیا کعیاس لگائے جا رہے ہیں کہ یہ سبھی بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں کومال ہپینڈی نے کہا کہ جس بھروسے سے آیا تھا وہ پورا نہیں ہوا ساتھ ہی کہا کہ انڈیا گڑ بندن میں شامل ہونے سے اچھے پریڈام آپ پارٹی کو نہیں مل پائے میں کسی نیتا پر کسی پدادی کاری پر دو سار اوپن نہ کر کے اپنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو امید جو بھروسے کے ساتھ آم آدمی پارٹی کام صدد سے بنے مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نہ تو اس انتی محکتی جس کے لئے ہم راجنیتی میں آئے ہیں ان کے لئے نیا کر پا رہا ہے نہ تو ہمارے کار کرتا ہوں کہ جو پورا تنمندھن کے ساتھ سمارپیت ہو کے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ نیا کر پا رہے ہیں نہ تو اور کسی تک کر پا رہے ہیں اب ایسے اسطحے میں مجھے لگتا ہے کہ چھتیز گھڑ کی بھوشے بنانا ہے چھتیز گھڑ کے لوگوں کے لئے لڑنا ہے تو پرنہ رویچار کرنا چاہیے اور اس لئے میں لگ پانس سال سے پردیس کا دیکھ سن آج سریش نیتیتو کو اپنا اسطحے پرسید کرتا ہوں بھیجتا ہوں اور پارٹی کی پراؤنگ سرستہ سے بھی اسطحے پہ دیتا ہوں ادھر آپ نے تاؤں کے ستیفے پر کانگریس نے نشانہ سادھی دے ہوئے کہا کہ بی جے پی چھوٹی دلوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے آروپ لگایا کہ لوگ سبح چناب کو لے کر بی جے پی ڈری ہوئی ہے عام آدمی پارٹی کے پردیس اجت سہید کش پرادکاجوں کو اسطحے پراؤنگ اس بات کا دھو تک ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی 36 گرن میں چھوٹے چھوٹے دل کے لوگوں کو لوگ دے رہی ہے انہیں اپنے دل میں سامنگ کرنے کی کوائیت میں لگی اس کے پہلے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک سوچنے آئی تھی جو بیبھند چھوٹے چھوٹے دل کے لوگ چناؤ رہے تھے ان کو بھارتپا میں سامنگ کیا جائے گا جب سال بھارتپا ڈری ہوئی ہے اسے معلوم ہے سیاست میں آنا جانا لگا رہتا ہے اور نیتا اپنے نفع نقصان کیلئے دھرز ادھر ہوتے رہتے ہیں اور لوگ سوا چناؤ سے پہلے آپ نیتاؤں کا اسطیفہ عام آدمی پارٹی کے لیے چھتزگر میں بڑا جھٹکا مانا جا سکتا ہے ڈیوری ریپورٹ نیوز زیٹین مدھ پردیش چھتزگر ادھر نقصال لباد کی بات کر لیتے ہیں نقصالیوں پر پردیش میں سیاست ہو رہی ہے نقصالیوں کو سی ایم نے باتچیت کا آفر دیا تو کانگریس نے بی جی پی پر حملہ بولا ادھر سرکشا بولوں کا نقصالیوں پر ایکشن لگاتار جاری ہے رائپور میں نقصالیوں کو لے کر پردیش کے گرہ ونپیر نے بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ نقصالی سامنے نہیں آنا چاہتے تو ویڈیو کال میں باتچیت ہو سکتی ہے ادھر بی جی پی کے نقصالیوں سے باتچیت کے آفر پر کانگریس نے نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ نقصالیوں کو گھر میں گھس کر مانیں گے پھر کہتے ہیں کہ باتچیت کے لیے تیار ہیں وہ خود کنفیوز ہیں ادھر سرکشہ بلوں کا نقصالیوں پر ایکشن جاری ہے کانکے نانپور بارڈر پر پولیس اور نقصالیوں کے بیچ مڈھ بھیڑ ہوئی جس میں ہتھیاروں کا جکھیرہ برامت ہوا وہیں پولیس نے نقصالیوں کی ہتھیار فیکٹری پر چھاپا مارا ادھر دنتیوالہ میں سرکشہ بلوں نے تین نقصالیوں کو گرفتار کیا بیو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھ بردیش ہتیس گڑ لوگ صبح چناؤ قریب ہے لیکن ابھی بھی کچھ وقتیں تو باقی ہے لیکن اس کے پہلے ہی پردیش کا سیاسی پارہ چڑھنے لگا ہے ایک طرف سرکار وکاس کے لیے قرض لینے کی تیاری میں ہے بی جی پی کے منتری کانگریس پر پردیش کو خوکھلا کرنے کے آروپ لگا رہے ہیں تو دوسری طرف کانگریس بھی اس پر حملہ بر ہے منتری پدر نہیں ملنے سے بی جی پی کے بڑے نتاؤں میں ناراضگی کی بات کانگریس کہہ رہی ہے دیکھیں ریپورٹ 36 گر سرکار وکاس کاریوں کے لیے 2000 کروڑ کا قرض لے گی اس کی جانکاری منتری بریج مہن اگروال نے دی انہوں نے کہا کہ موڈی کی گارنٹی کو پورا کرنے کے لیے کرز لیا جائے گا ادھر پردیش کے کیبینیٹ منتری اوپی چوہدری نے پچھلی کانگریس سرکار پر نشانہ تھا آروپ لگایا کہ کانگریس نے 36 گر کو کھوکھلا بنانے کا کام کیا ہے کانگریس پچھلے پانچ سالوں میں 36 گر کو کھوکھلا بنانے کا کام کی سسٹم کو ہر جگہ بگاڑا گیا چاہے وہ کوئیلا تھا چاہے وہ ایکسائیس کمینٹر تھا ہر جگہ سسٹم کو بگاڑا گیا تاکہ کانگریس کے نیتاؤں کے جیب میں زیادہ پیسہ جا سکے اور سرکار کے کھجانے میں کم پیسہ پہنچے ادھر کانگریس بھی بی جی پی پر حملہ ور ہے پی سی سی چیف ڈیپک بیج نے بی جی پی سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ بی جی پی کے بھیتر منتری پد نہیں ملنے کی وجہ سے نارازگی ہے ساتھ ہی کہا کہ لوگ سبح چناب کو دیکھتے ہوئے بڑی بدلہ ہو سکتے ہیں نئے پرپادی کے ساتھ نئے ٹیم بنائی جائے گی جو نیتاؤں کو منتری پد نہیں دیا گیا ہے ان کو کلکٹر میں جمہداری دی گئی ہے تاکہ یہ لوگ کے لئے لوگ کے پرکچہ کی گھڑی ہے پہلا چیز پاس ہونا یا فیل ہونا جو ایک منتری بچا ہوا ہے یہ اس کے سب لوگ دعویدار ہیں اور مطلب سمجھ لیجیے کہ پارٹی نے ان کو جنجنا پکڑایا ہے تو لوگ سبح چناب سے پہلے پردیش کا سیاسی پارہ دھیرے دھیرے چڑھنے لگا ہے ایک طرف جہاں بی جے پی کانگریس پر پردیش کو کھوکھرا کرنے کے آروق لگا رہی ہے تو وہیں کانگریس نے بی جے پی کے وارس چندتاؤں کی نارازگی کھولے کر پلٹوار کیا ہے بیورو ریپورٹ نیوز اٹین مدھ پردیش چھتیز گڑ 22 جنوری کو ایودھیا میں شری رام مندر میں پران پرتیشتھا ہونی ہے کانگریس کارکرم میں جا نہیں رہی اور اس کو لے کر سیاست بھی چرم پر ہے ایک طرف جہاں کالی چرن نے اس پر نشانہ سا تھا تو کانگریس نے کالی چرن پر پلٹوار کر ڈالا مہاتمہ گاندھی پر ٹپڑی کرنے کے بعد سرکھیوں میں آئے کالی چرن مہراج نے ایک بار پھر بڑا بیان دیا مندر نرمان پر کہا کہ جو راجہ سناتن دھرم کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے آگے پڑھ رہا ہے اس کا ساتھ دیں تو وہیں انہوں نے دھرم اور سمپردائی کو لے کر کئی بڑی باتیں کہیں کالی چرن مہراج نے کہا کہ ہندووں میں جاتی ویوستہ سماپت کر دینا چاہیے بھگوان بول رہا ہے چاروں ورنوں کی رچنا کرموں کے کارن اور گنوں کے کارن سے ہوئی ہے برامنک شتری وائش شدر جنم سے کوئی نہیں ہوتا کوئی بھی برامنک شتری وائش شدر جنم سے نہیں ہے کرم سے ہے اس لیے یہ ابھی کی سڑی ہوئی ورن ویوستہ سڑا ہوئا جاتی ادھر کانگریس نے کالی چرن پر حملہ بولتے ہوئے کہا بی جے پی کو راستر پیتا کا اپمان کرنے والے کالی چرن کو تتکال گرفتار کرنا چاہیے ادھر رام مندر نیرمان کی نوتے پر کانگریس سانسد رنجیت رنجا نے کہا کہ رام پر ہم سبھی کی شردہ ہے جب من ہوگا درشن کرنے جائیں گی ہمارے اندر ہمارا جب من کرے ہم جائیں گے نسٹی طور سے پوری کانگریس جائے گی اور جب ہمارے رام آیودھا میں آرہے ہے تو کالی چرن کو لے کر کانگریس بی جے پی پر حملہ بر ہے وہی رام مندر کو لے کر بھی سیاست لگاتار جاری ہے بیورے ریپورٹ نیوز تین ودھ پر چھتیس کا بڑھتے آنگے بیلاسپور میں ایک یوک کو تین لڑکوں نے مل کر چاکو مار دیا ریور آف بیو علاقے میں یہ واردات ہوئی ہے گھائل یوک کو سمس میں بھرتی کرا دیا گیا ہے پولیس پورے معاملے کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے یہ تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور تصویر جو ہے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی اس واردات کی بلاسپور میں ایک بار پھر چاکو بازی کی گھٹنا سامنے آئی ہے بات اگلی خبر کی درگ میں پولیس نے نشے کے خلاف ایک بڑا ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا نشے سامن برامت کیا گیا جس میں نشیلی ٹیبلیٹ اور سرپ بتایا جا رہا ہے مکھ آروپی انٹرنیشنل بازار میں نشیلی دباؤں کی سپلائی کیا کرتا تھا بتا دیں کہ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے راجس آن کے بوندی سے کل مکھ آروپی کو گرفتار کیا تھا سکھے نشے کے خلاف میں درگ پولیس نے ایک بڑی کروائی کی ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے ادھ کی جو ہے نشیلی ٹیبلیٹ سیرے پہ آدھی کو جبت کیا گیا رائستان میں یہاں پر ٹیم نے دبیش دی تھے اور اس کے بعد میں ایک بڑی کروائی کی گئی ایک آروپی کو گرفتار بھی کیا گیا ہے ہمارے ساتھ درگ اس سپیر رام گھپال جی ہیں ان سے ہم باتشیت کریں گے سر کس طرح کی کروائی رہی تھے درگ پولیس میں 22 دسمبر کو ایک اپراد پنجی گد ہوا تھا جس کے انترگت ایک آروپی کو نشیلی ٹیبلیٹس کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے مطابق ان کی انٹروجیشن میں جو چیز آئیں اس کے مطابق ایک انہے آروپی کو پھر گرفتار کیا گیا جو کہ دارک ویب کے مادیم سے آن لائن ٹریڈنگ کرنا سیکھا آن لائن ٹریڈنگ لکھنی دیوی مندر میں نقاپ چوروں نے دھوا بول دیا اور مندر کے پٹ کا تالہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے تین چوروں نے اس واردات کو انجام دیا ان کی ایک کرتوت یا لگ سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے اس کے بعد ٹرسٹ کے پدادکاریوں نے پوجہ ارسنا اور دیوی کی فرین کے بعد ہیرے اور سونے چاندی کے سارے گہنوں کو اتارنی کا فیصلہ لیا جس لیے مندر کا پٹ بند کرنے سے پہلے ہمیشہ پوجاری گہنوں کو اتار کر لوکر میں رکھتے ہیں جس سے چوروں کی کرتود سفل نہیں ہو پائے راجزانی کے ائرپورٹ پر ٹیکسی چالک پر دھاردار ہتھیار سے حملہ کرنے کے مابلے میں لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا پیڑے ٹیکسی چالک اور سیکڑوں لوگوں نے سرسپتی نگر تھانے پہنچ کر تھانے کا گھراب کیا اور آروپی پر سخت ایکشن لینے کی مانگ کی مانگ شکشا کے کشیطر میں وکاس کے کئی دعوے سرکار کے دور کی جاتے ہیں لیکن زمینی حقیقت پیچھڑے علاقوں سے ہی سامنے آتی دھمتری کی کچھ تصویر دکھاتے ہیں ایسا ہی ہوا ماملہ کچھنا گاو کا شکشکوں کی کمی ہونے کی کارن سکولی چھاتر چککا جام کر سالک پر